ہلو اسلام علیکم جی الحمدللہ کون سب ہو رہے ہیں کہاں سے جی میری جان فرمائیں کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں الحمدللہ ہاں جی نہیں میری سن لے نا ابھی روزہ افتاری میں بڑا ٹائم ہے میری جان آپ کے ہاں میرا خیال ہے جلدی ہو جاتا ہوگا ہمارے تو ابھی نہیں میں نے امرجنسی کالز کے لیے یہ آن کیا ہوا ہے میری جان اور اس وقت میرے پاس پانچ بج کے پچاس منٹ ہونے والے ہیں ہاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اور روزہ کس وقت افتار ہوتا ہے وہ تو روزہ سے دیر ہے نا صاحب کتنے ہیں کتنی دیر ہے کتنی دیر ہے آپ کی تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ریکارڈ کر دوں اور آپ آپ یہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے یہ ایک چاہتے ہیں نہیں آپ مجھے لگوا دے کچھ سمجھ لیں یہ پیچ کہاں سے دیرے کا چکر ہے ہاں میری جان یہ ہے کہ ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس جس طرح آپ کے پاس روزے میں ٹائم ہے اس میں بھی ٹائم ہے ٹھیک ہے آپ ابھی بہت ٹائم ہے وست جون میں ابھی تو وست مئی بھی نہیں ہوا صحیح ہے صحیح ہے ابھی گیارہ مئی ہے آج ٹیک ہے وست جون سے لے کے وست جولائی تک آپ یہ اس کا بیج آپ کو مل جائے گا وہاں آپ کے پاس بہت سارے سیڈ ڈیلرز ہیں اور ان سے پوچھ لیں نایاب کی آپ کے پاس نایاب کون سی ہے نایاب دو ہزار گیارہ ہے دو ہزار سولہ ہے دو ہزار چھے ہے کوئی بھی نایاب کی مونک کی ورائیٹی آپ کو مل جائے تو وہ آپ وہ لے لینے نہیں ہے چھیک ہے سر کتنی اس پر ایکا پہ آئے نہیں ہے کیا اس کا سیڈ جو ہے ایکا میں کتنا آئے گا یہ میری جان آپ جس وقت لینے جائیں گے نا اچھا سر اس میں آپ دیکھیں گے دو قسم کا بیج ملے گا صحیح ہے سر ایک ہوتا ہے موٹے سائز کا ہوگا ایک باریک سائز کا ہوگا چھوٹے سائز کا چھوٹے بیج جو ہیں وہ دس کلو چاہیے ہوتا ہے ایک اکڑ کے لیے اچھا سر اور جو جی میری جان جو موٹے سائز والا ہے موٹا بیج ہے وہ ہوگا بارہ کلو ایک اکڑ میں آپ نے وہ سوئنگ کرنی ہے اچھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ میرے پروگرامز دیکھ لیں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ برسی میں جائیں تو ان کے چاول لوگوں کا انتظام کریں جو انتظام آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ تو کہا رہے ہیں میں نے چاول لینے جانا ہے دیکھیں پکانے دی ہیں تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں میرے کہا شہد روزے کرتا ہے انتظام پر آ رہا ہے آپ نے کوئی مسئلتیات ہو رہا ہے اس وجہ سے میں ہنسے شام ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے میں کر رہا تھا آپ کی جسے میری جان میں تو حاضر ہو میں اب آپ کے لیے خدم یہ چیزیں میں تو آپ سارا ایک اور پروگرام میرا دیکھ لیں اس پہ لکھا ہوگا مونگ کی کاشت ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ ٹھیک ہے اگر وہ نہیں دیکھنا پسند فرماتے تو آپ اس میں دیکھیں گے ایک لکھا ہوگا شریف اگر یہ بھی پسند نہیں فرماتے تو ایک لکھا ہوگا راجن پور یا ڈاکٹر اشرف اگر وہ بھی نہیں پسند فرماتے تو ڈی جی خان لکھا ہوگا لکھا ہوگا اس میں کیسے قرآب لگانی ہے وہ نیکن پھر بھی اگر میں حاضر ہوں کوئی سوال اگر آپ کو چاہیے تو مجھے بتائیں اس کے میری جان میں نے ہر چیز دی بھی ہے کہ آپ نے زمین کی تیاری جب کرنی ہے اس میں دو دفعہ حل چلانا ہے آپ کا پاس رکب ہے پہلے راؤنی کر لیں پھر دو حل چلائیں اب کتنی دفعہ آپ نے میں بار بار ریکارڈ کرواؤں گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ اسی طرح یہ ہے جیسے عمران خان بار بار یا کا نابدو و یا کا نستائن کہتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں بھی یہی سمجھتے ہوئے عبادت سمجھتے ہوئے ہر پروگرام میں ایک ایک چیز بتاتا ہوں اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے ہر بچہ فطرتِ اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں بخاری سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ